موسیقی زندگی ایک جنگ ہے زندگی میں ایک منزل چننا ضروری ہے جنون کے ساتھ دوڑو اگر کہاں سے ملی راجہ مولی کو ٹرپل آر بنانے کی انسپیریشن کیا ٹرپل آر کی کہانی کالپنک ہے نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے مولیگراب سٹوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انشکت یاگی آج ہم بات کریں گے سال آنے والی اس اس راجہ مولی کی ٹرپل آر کے بارے میں جو اپنی ملٹی سٹارر کاسٹ اور پری پرموشن کی وجہ سے سرکھیوں میں رہی ہے تو چلی آج ہی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹرپل آر ایک اپکمنگ تیلیگو پیریوڈیکل آکشن ڈراما فلم ہے جسے ڈریکٹ کیا ہے ایس اس راجہ مولی نے جو دوستو ساؤتھ انین موویز کے جانے مانے نردیشک ہے اور جن کو پورے انڈیا نے سوپر ہٹ باہو بلی فلم کے بعد مہچانا اور نرماتا کے فان بن گئے دوستو ٹرپل آر کو پریڈیوز کیا ہے ڈی وی وی انٹرچینمنٹ کے ڈی وی وی داننے فلم کے نرماتا اور راجہ مولی نے یہ فلم کیوی ویجیندر پرساد کی اوریجنل سٹوری سے انسپائر ہو کر بنائی ہے دوستو یہ کہانی بھارت کے دو مہان کرانتی کاریوڈ اللوری سیترام راجو اور کومرام بھیم کی ہے ان کے جیون کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھارت کی آزادی کی جنگ کیسے لڑی اس میں 1920 کے دران ہوئی ہیدرباد نسام کے خلاف کی لڑائی کے بارے میں دکھایا جائے گا اور پریٹیش راج کے خلاف ہوئی لڑائی کو بھی دکھایا جائے گا دوستو نرماتا ایسس راجہ مولی بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری پوری طرح سے کالپنک ہے اور انہوں نے ان دونوں کا انتیکاریو کے بیچ ایک کنیکشن جوڑنے کی کوشش کی ہے اور اس کہانی کو رچا ہے ٹرپل آر فلم کے افیشل آناؤنسمنٹ تو دوہزار اٹھارہ میں ہی کر دی گئی تھی اور اس کے بعد دوستو مارچ 2019 میں راجہ مولی ایک انٹیوی میں بتاتے ہیں کہ ان کو یہ فلم بنانے کا خیال 2004 میں آئی ایک اماریکن فلم The Motorcycle Diaries سے آیا تھا جو بتاتی ہے کہ کیسے ایک تہیس سال کا سامانے لڑکا چی گوویرہ نام کے ایک کرانتیکاری میں بدل جاتا ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں دوستو کہ اسی فلم سے انسپائر ہو کر انہوں نے ٹرپل آر کے کیاریکٹرز کو ڈیولپ کیا تھا ڈیریکٹر نے یہ آگے کہا کہ اس فلم کے لئے انہوں نے کافی ریسرچ بھی کی ہے اور انہوں نے سیترہ امراجو اور کومرام بھیم کے بارے میں کافی کچھ پڑا اور اسی کے ادھار پر انہوں نے ان دونوں پرانتیکاریوں کے بیچ ایک ملن دیکھا ہے اور ان کا اتحاس کیسا رہا ہوگا یہ سوچ کر ایک کالپنک کہانی بنائی جس وجہ سے فلم کو بنانے میں اتنا وقت لگ گیا کیونکہ وہ دوستو ان دونوں ویروں کی بولی پہناوے رہن سہن کو جاننے کے لئے پرسرچ کر رہے تھے اتنا ہی نہیں دوستو اس فلم میں کومرام بھیم اور اللوری سیترہ امراجو کا کردار انٹی رامراؤ جونیر اور رامچرن نبھا رہے ہیں یہ دونوں ہی ساؤت کے بہت ہی فیمز ابینیتہ ہیں اور دوستو ان دونوں ابینیتہوں نے بھی اس فلم کی تیاریوں کے لئے اکٹوبر 2018 میں ایک سپیشل ورکشاپ کی اکٹینٹ پیا تھا جس میں انہوں نے فیزیکل ٹریننگ لی تھی جو قریب 18 مہینے تک چلی تھی دوستو چپلار ایک اکشن فلم ہے اور اس کے لئے ان دونوں ابینیتہوں کو کافی محنت کرنے پڑی ہے اس فلم کے اکشن سینز کی کوریوگرپی کو نک پاویل نے سنبھالا ہے جو ایک بہترین انٹرناشنل سٹنٹ کوریوگرپر ہے یہاں تک کہ انہوں نے ٹوم پلوز کے ساتھ بھی کام کیا ہے دوستو چپلار فلم صرف ٹیلگو میں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندی کنر ملیالم اور تمل جیسی بھاشاؤں میں بھی ریلیز ہونے والی ہے اور اس پر راجہ مولی کا یہ کہنا تھا کہ بھاشائے بھلے ہی الگ الگ ہو لیکن اس میں ایموشنز ایک جیسے ہی آنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ فلم کو بنانے کے لئے اتنا وقت لگیا ہے دوستو کی وی وجیندر پر ساتھ سے اوریجنل سٹوری ملنے کے بعد اور اس کے بعد تمیل کے لئے مادھوکار کی ملیالم کے لئے ممکومبو گپال کرشنن ہندی کے لئے ریا مکھر جی اور کنر کے لئے بھرد راجو چکبلہ پورا کو سائن کیا کیا تھا اس فلم سے بولیورڈ سپرسٹار سجدیف گن اور آلیا بھٹ ساؤت موویز میں ڈیبیو کر رہی ہیں ساتھی دوستو آلیا بھٹ کے کردار کا نام سیتا ہے جو رام شرن کے اور کردار کے اوپوزٹ ہے اور بات کرے ہیں جو دیو گن کے رول کی تو ان کا بھی ایک اہم کردار ہے ایسا مانا جا رہا ہے وہ آتے صرف پندرہ منٹ کے لئے ہیں لیکن ان کا ایک ڈیولپ کیمی ہوگا اور ان کے ساتھ تمیل کے ابھی نیتا سموتھر کانی کو بھی ایک ایمپورٹنٹ کیاریکٹر کے لئے چنا گیا ہے اور ساتھی دوستو ورن بودھو دیو اور سپندن چطور ویدی جیسے چائلڈ آٹس کو کو مرام بیم اور اللوری سیتا رام راجو کے بچپن کے کچھ سینز کے لئے چنا گیا ہے اور دوستو اگر بات کرے ہالی وڈ آکٹرز کی تو اولیویہ موریس بھی اس فرم کے ساتھ اپنا ڈیبیو کر رہی ہیں جن کو رام راؤ کے ساتھ جوڑا گیا ہے دوستو ری سٹیونسن جو حال ہی میں سٹار وارس میں دکھے تھے اور ایلیسن ڈیوڈی کرمشہ آفیسر سکوٹ اور لیڈی سکوٹ کی کردار نبھا رہی ہیں تو دوستو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجہ مولی نے ٹرپل آر کے لیے سبھی نامی کلاکاروں کو چنا ہے اور اپنی فلم کی کاسٹ کو ملٹی سٹار کاسٹ بنایا ہے ابھی دیکھنا ہوگا کہ ٹولی وڈ بولی وڈ اور ہولی وڈ کے ستارے مل کر پردے پر کیارن جماتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو ہمیں کومنٹس میں اپنے رائے ضرور بتائے گا ساتھ ہی اس وڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ گھولے اور بن رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بولی وڈ سٹوڈیوز ہماری آج کی رائٹر ہے منیشہ وڈھانی